ایک پاکستانی لڑکی ایف اے کی طالبہ جو کہ آن لائن لڈو کھیلتے ہوئے ایک انڈین شہری کے ساتھ محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کے بعد پھر کیسے وہ دبائی سے نپال سے ہوتے ہوئے بنگلور پہنچی اور جب پھر وہ لڑکی کچھ عرصہ بعد واپس آئی تو اس نے کیا بتایا یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں پھر آپ دیکھئے گا کہ کیسے کیسے جو ہے نا وہ واقعہ دنیا میں رونما آ رہے ہیں کہ یہ لڑکی اور وہ لڑکا بلکل اس وقت بھول چکے تھے کہ ہم ایک ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جن کی سردیں آپس میں ملتی تو ضرور ہیں لیکن لوگ آپس میں مل جل نہیں سکتے ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے یا ایک دوسرے کے ساتھ اگر شادی بھی کر لیں تو ان کے لیے نئی مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو بڑی دلچسپ سٹوری ہے اس کا اینڈ کیسے ہوا تو چلیں آپ ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہیے اور آپ کو مکمل اس کی میں تفصیل سے اگاہ کرتا ہوں اور آپ کو ایسے لگے گ جیسے آپ کو ہی بولی وڈ کی مووی دیکھ رہے ہیں اچھا لڑکی کا نام اکرہ جیوانی اور اس کا تعلق پاکستان کے حیدراباد شہر سے ہے اور لڑکے کا نام ملائم سنگھ اور وہ جناب بنگلور میں ایک آئی ٹی کمپنی میں سیکیورٹی کی جاب کرتا تھا آن لائن لڑوں کھیلتے ہوئے ان کی آہستہ آہستہ دوستی ہو گئی اور دوستی اس قدر مضبوط ہو گئی کہ دونوں نے ملنے کا فیصلہ کا لیا لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ نہ تو لڑکی کو انڈیا کا ویزا مل سکتا تھا نہ ہی لڑکے کو پاکستان کا ویزا تو لہٰذا کچھ عرصائنوں نے جو ہے نا وہ فون پہ باتیں کی چیٹنگ کی اور اپنی جو یہ دوستی ہے اس کو محبت میں بدل لیا لیکن دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم دبائی میں ملتے ہیں نہیں آئے گا آپ ایسا ہے کہ آپ دبائی کے رستے نیپال آ جاؤ تو لڑکے نے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکے نے اس لڑکی کے لیے سپانسر کیا اس کو ٹکٹ اور یہ لڑکی جو ہے نا یہ پاکستان سے دبائی چلی گئی دبائی جا کے اس نے وہاں سے فلائر لی تو نیپال چلی گئی کیونکہ نیپال جانے کے لیے آپ کو پاکستانی پاسپورٹ پر ویزے کی ضرورت نہیں ہے نیپال میں پاکستانی پاسپورٹ پر صرف انٹری ہے تو یہ پلاننگ کا حصہ تھا اس جو ہی لڑکی کھٹمنڈو پہنچی تو وہاں ملائم سنگھ جو کہ اس کا ایک دوست بن چکا تھا ایک عاشق بن چکا تھا وہ وہاں پہ موجود تھا انہوں نے فوری طور پر سب سے پہلا کام کیا کہ نیپال میں ہی شادی کر لی کچھ دن نیپال میں رہے اس کے بعد پھر جناب یہ لڑکی کو لے کے بنگلور آ گیا اپنے ابائی شہر تو وہاں آ کے اس نے جھلی اس کا دھار کارٹ جس کو شناختی کارٹ کہا جاتا ہے وہ بنا لیا اور یہ لڑکی اس غیر مسلم ہندو خاندان کے گھر میں رہنے لگی اس لڑکی نے بتایا جاتا ہے کہ نیپال میں شادی بھی ایک مندر میں کی تھی لیکن اس نے بقول اس کی فیملی کے اس نے مذہب چینج نہیں کیا تھا نہ ہی نام چینج کیا تھا اس کا نام اکراجوانی ہی تھا تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس لڑکے نے شاید مسلمان بن گیا تھا اس کے لیے جب وہ یہ لڑکی وہاں گئی تھی لیکن اس نے نام بھی چینج نہیں کیا تھا بہرحال اس میں کتنی صداقت ہے اس کی ابھی تصدیق نہیں ہو سکی دونوں نے پانچ مینے وہاں وقت گزارے ایک چھت کے نیچے یعنی کہ ایزا میاں بیوی یہ لڑکی ابھی آپ کو بتایا نا کہ ایف اے کی سٹوڈنٹ تھی ینگ تھی اس کے گھر والے بھی بہت خوش تھے کہ ایک پاکستانی خوبصورت ینگ لڑکی جو ہمارے بیٹے کی دلہن بان چکی ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ گئی ہے اس دوران یہ لڑکی جب رہتی تھی نا وہاں پہ تو اپنے گھر والوں سے یعنی کہ اس کے بھائی کے ساتھ اس کا رابطہ تھا لڑکی کا اپنے بھائی کے ساتھ رابطہ تھا اور اس کو ڈیلی بات کہتی تھی جبکہ اس نے اپنے والدین کو بھی بتا دیا تھا کہ جی میں غلطی سے بہت بڑی مسٹیک کی ہے اور میں انڈیا پہنچ چکی ہوں اور یہاں میں خوش نہیں ہوں میں اور میرا حزبن کمرے میں ہی رہتے ہیں اور ایسے یہ جیسے میں قید خانے میں ہوں یہ ساری چیزیں بعد میں بتائی ہیں اکرا کے جو والد ہیں سہیل جیوانی انہوں نے سہیل جیوانی جو کہ چار بچوں کے باپ ہیں اور اکرا ان کی اکلوتی بیٹی ہے تین ان کے بیٹے ہیں اور اکرا دوسرے نمبر پر آتی ہے تو انہوں نے یہ بات میں بتایا تھا کہ اس طرح اکرا نے بتایا لیکن اس کے بعد کیا ہوا اچھا اکرا وہاں رہتی تھی اور نماز بھی پڑھتی تھی تو ان کے ہمسائے انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے گارے کے ینگ لڑکی ہے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ تو ہندو خاندان ہے وہ مسلمان نے نماز پڑھ رہی ہے اصل میں چکر کیا ہے تو انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی بھارتی پولیس ان کے گھر میں آگئی انہوں نے آکے اس کو لڑکی کو جو انہا رسٹ کر لیا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا میں پاکستانی لڑکی ہوں اور میں نے شادی کیا انڈین لڑکے کے ساتھ اور اس وقت میں موجود ہوں انڈیا میں پولیس نے اس کو جس طرح پاکستان میں دارالمان یعنی کہ یہ کفلاہی ادارہ ہوتا ہے جس میں انڈیپینڈنٹی لڑکیاں جو انہا وہ رہ سکتی ہیں تو یہ لڑکی جو انہا وہاں انڈیا میں رہنا شروع کر دیا ہے انہوں نے جو فیملی تھی ہیدراباد میں انہوں نے جو یہاں کی پاکستان کی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ کار رکھا تھا کہ جی ہماری بیٹی انڈیا میں ہے قید ہے اس کو کسی طریقے سے واپس پاکستان بھلایا جائے تو اس حوالے سے اس لڑکی کے والد سویل کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس وقت کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر آلف الفی سے بھی ملاقات کی اور ساری سیچیشن کے بارے میں ان کو اگاہ کیا اس کے بعد فان آفیس نے جو نا اس پر کام شروع کر دیا اور بہاتی کو مصیبی رابطہ کیا کہ جی آپ کے بینگ لاور شہر میں یہ جو لڑکی ہے اس کو ہمارے حوالے کیا جائے ایک دن وہ آ گیا کہ اس لڑکی کو واگا بارڈر کے رستے پاکستانی فورسز کے حوالے رینجر کے حوالے کا دی گیا اور رینجر نے معمولی سی کاروائے کے بعد اس لڑکی کو اس کے پیرنٹس کے ساتھ حیدر آباد جانے کی اجازت دے دی اس کے بعد پھر مختلف میڈیا چینلز نے ان سے رابطہ کیا لڑکی کا انٹرویو کرنے کوشش کی بٹ اس فیملی نے کہا کہ نہیں ہم کسی کو انٹرویو نہیں دیں گے بٹ آن لی ون چینل وائس آف امریکہ اس کے ساتھ سوہیل نے گفتگو کی اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شادہ ساتھ وہ بھی شیئر کرتا ہوں سوہیل نے کہا کہ ہماری لڑکی کالج آتی تھی دو تین بار اس کے رشتے بھی آئے لیکن ہم کہتے تھے کہ بچی چھوٹی ہے پڑھ رہی ہے ابھی ہم اس کی شادی میں انٹرسٹ نہیں ہیں لیکن اس کو ازادی تھی کہ گھر میں لیپ ٹاپ اور موبائل وکارہ یوز کرتی تھی جب اس نے چھوڑا یہ گھر تو لڑکی نے بتایا کہ میں سب سے پہلے دبائی گئی وہاں میں ایک رات رہی اس کے بعد نپال چلی گئی نپال سے ملائم سنگھ کے ساتھ بنگلور چلی گئی شادی کا لی وہاں رہنا شروع کہا دیا لیکن مجھے جب میں نے بنگلور جا کے اس گھر میں رہنا شروع کیا مجھے اس وقت یہ حساس ہو گیا تھا کہ میں نے بہت بڑی مسٹیک کر دی ہے میں نے اچھا فیصلہ نہیں کیا جس کا مجھے کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا لیکن یہ ہو چکا تھا اسی لیے میں نے پھر اپنی فیملی سے رابطہ کیا کہ مجھے یہاں سے نکلوائیں تو وہ لڑکی تو اب پاکستان پہنچ چکی ہے لیکن اس نے ابھی تک کسی میڈیا ہاؤسز کو جو نا بیان نہیں دیا لیکن اس کے جو والد ہیں سوہیل انہوں نے کافی جو نا وہ گفتگو گاتے ہوئے تفصیلات شیئر کی ہیں کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کے بعد پھر جو لڑکا تھا ملائم سنگھ اس کو پولیس نے اسی وقت گرفتار کا لیا تھا کہ آپ نے ایک ایسی لڑکی کو انڈیا لانے میں مدد کی جو جس کے پاس ویزا نہیں تھا اور چوری فرانڈ کے ذریعے آپ نے اس کو انڈیا میں انٹر کیا ہے تو وہ جو ملائم سنگھ اس کو جیل میں تھا بھی لیکن یہ جو والد ہے اکرا کا اس کے والد کا کہنا ہے کہ اس کا بھائی جو ہے نا ملائم سنگھ اس کی کال آئی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ اکرا جو ہے نا اب صرف ایک پاکستان کی بیٹی نہیں ہے یہ ہماری بہو بھی ہے اور ہم چاہیں گے کہ جناب جو ہی ملائم سنگھ جیل سے واپس آتا ہے تو وہ جناب اس کو لینے کے لیے پاکستان آئے گا اور کی کر رہے بھی جب وہ پوڑے کرنا ہے پیار کی کرنا ہے ہاں ہاں کی نہیں میں ہاں بھی چکے کھیل ہم نے دیم نہیں میں نے تو ڈسرب کرنا نا اچھا اچھا وہ سویل نے کہا کہ اس کے بھائی کا فون آیا اور اس نے کہا کہ اکرہ کو جو ہی ملائم سنگھ جیل سے واپس آئے گا تو وہ اس کو لینے کے لیے آ جائے گا اور اس پر اس کے والد نے کہا کہ میں نے اسے سختی سے کہا کہ یہ فیک شادی ہے زبردستی کی شادی ہے دوکے دہی سے آپ نے میری لڑکی کو ٹرائپ کر کے شادی کی ہے تو میں ایسی شادی کو نہیں مانتا اور خبردار کسی نے اکرہ کو اپنی بہو کہا یہ ہماری بیٹی ہے اور ہم اب اس کی شادی اپنی مرضی سے کریں گے اس کے بعد اس کے بھائی یا اس کی فیملی کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا لیکن وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ اکرہ بے شک مسلمان ہے اور ہم ہندو فیملی ہم پھر بھی اس لڑکی کو اپنانے کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار ہیں لیکن اس کا میرا خیال ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ نہ تو لڑکے والے کسی صورت اس شادی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ہی لڑکی دوران جو اس طرح کی بے جوڑ شادیاں ہوئیں یا زبردسی کی شادیاں ہوئیں یا اگواہ کے نیب آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے نئی نسل کے لوگ جو ہیں نا وہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو لڑکیاں انڈیا کی ہیں لڑکے پاکستان کی ہیں یا پاکستان کی کوئی لڑکی ہے لڑکا انڈیا کی ہے تو یہ سسٹم چال رہا ہے دیکھتے ہیں کہ ہوتا اس کا انجام کیا ہے یہ کب تک سلسلہ چلتا رہت ہے کیونکہ دونوں ملکوں کے لئے ویزا حاصل کرنا تو ایک جوے شیر لانے کے مترادب ہے کہ ایک بہت مشکل پروسس ہے یہ واقعہ تھا سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جہاں رہیں خوش رہیں اوروں سے یہ بے کوئی جازید اللہ حافظ